ہلو فرنڈز بیلکم بیک ٹو مائی چینل میرے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی آسان سا ڈیجائن شیئر کر رہی ہوں اس ڈیجائن کو کوئی بھی بنا سکتا ہے ایون جن کو سیمپل بنائی آتی ہے وہ بھی بنا سکتا ہے تو فرنڈز یہ بہت ہی آسان ہے اور سردیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس سے سویٹر ہماری بلکل گف بنتی ہے اگر آپ کو گرم گرم سویٹر چاہیے تو یہ والا ڈیجائن اس کے لیے بلکل پرفیکٹ رہے گا اور فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل سکے شروع کرتے ہیں اس ڈیجائن کی فرسٹ رو سیدھی طرف سے اس ڈیجائن میں فندوں کا کوئی حساب نہیں ہے جتنے فندے آپ نے اپنے پروجیکٹ میں رکھنے ہیں اتنے آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ سیدھی طرف سے ڈالے گا یہاں پہ میں نے بورڈر بنایا ہے اور آپ بھی جب بھی اس کو ڈالیں گے بورڈر بنا کے ہی ڈالیں اور یہ نہیں تو ایسے فولڈ ہو جائے گا اوپر کی طرف کو تو اس لئے میں نے بھی تھوڑا سا بورڈر بنا لیا ہے تو شروع کر رہی ہوں میں دیکھئے پہلا فندہ بنے اتاریں گے سیدھی طرف سے فرسٹ رو ایک فندہ سیدھا بنایا اور دوسرے فندے کو اس طرح سے پرل وائز سلیپ کریں گے ایک فندہ سیدھا ایک فندہ سیدھا بنائیں گے ایک فندہ سلیپ کریں گے تو فرسٹ رو اس ڈیجائن کی ہم پوری کی پوری اسی طرح سے بنیں گے ایک فندہ بن کے لیں گے سیدھا اور ایک فندہ پرل وائز سلیپ کریں گے ایک فندہ بنیں گے ایک فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ بنیں گے ایک فندہ سلپ کریں گے پوری رو ہم اسی طرح سے اپنی بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ والا ڈیجائن فرنٹس کوئی بھی بنا سکتا ہے جو نیٹنگ سیکھ رہا ہے ابھی یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ والا فندہ سیدھا بنا لیں گے سیدھی طرف سے تو فرسٹ رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب سیکنڈ رو اُلٹی طرف سے دیکھئے پہلا فندہ بینہ بونے اتاریں گے اور اُلٹی طرف سے بھی ہم جو فندہ ہم نے سلپ کیا ہے اس کو سلپ کریں گے جو بنا ہوا فندہ ہے اس کو اُلٹا بول لیں گے یہ دیکھئے سلپ کیا وہ فندہ سلپ کریں گے اور جو اُلٹا فندہ ہے اس کو اُلٹا بول لیں گے دونوں طرف سے جو فندہ ہم نے بینہ بونے اتارا ہے اس کو بینہ بونے اتار لیں گے یہ دوسری رو ہے اور فرنڈس فور رو کا یہ ڈیجائن ہے بلکل سمپل ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے جلدی جلدی اور نہ ہی اس میں زیادہ امون لگتی ہے بہت ہی سمپل ہے یہ دیکھئے سب ہی فندوں کو ہم نے اس طرح سے بن لینا ہے ایک فندہ سلپ والا سلپ کر کے اور دوسرا اب سیکنڈ تھرڈ رو یہ دیکھئے پھر سے ہم وہی کریں گے بنا ہوا فندہ بنیں گے اور جو سلپ ہے اس کو سلپ کرتے جائیں گے دوسری رو بھی ہم اسی طرح سے بنیں گے بنا ہوا فندہ بنیں گے اور سلپ کیے ہوا فندے کو سلپ کر لیں گے اسی طرح سے اس طرح سے سوری اسی طرح سے یہ سلپ کیے ہوا فندہ سلپ کریں گے اور بنا ہوا فندہ بن لیں گے اس طرح سے یہ ہماری تین رو ہو گئی complete اب چوتھی رو میں دیکھئے اب ہم سب ہی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بن لیں گے چوتھی رو میں جو سلپ کیا ہوا ہے اسے بھی بن لیں گے اور جو بنا بنے ہیں اسے بھی بن لیں گے سب ہی فندوں کو ہم اُلٹا اُلٹا بن لیں گے پوری رو ہم اس طرح سے اُلٹی اُلٹی بن لیں گے سب ہی فندوں کو اُلٹا اُلٹا بن لیں گے یہ دیکھئے فرینڈز یہاں پہ 4 رو کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم تھوڑا سا چینج لائیں گے یہاں پہ پہلے ہم نے یہ والا فندہ ایک فندہ ایج سٹیج لینے کے بعد یہ والا فندہ سیدھا بنا تھا اب ہم اس کو سلپ کریں گے اور جو فندہ سلپ کیا تھا اس کو سیدھا بنیں گے بس یہ بدلاؤ ہم نے لانا ہے فورس لائیوں کے بعد یہ دیکھئے جو فندہ بنا تھا اس کو سلپ کریں گے اور جو سلپ کیا ہوا فندہ ہے اس کو بنیں گے یہ دیکھئے بس یہ ہی ہم نے چینج کرنا ہے باقی ہمارا پیٹرن سیم ٹو سیم ایسے ہی بنے گا جو بنا ہوا تھا فندہ ہم نے اس کو سلپ کرنا ہے اور جو سلپ کیا ہوا تھا اس کو سیدھا بننے گے پھر اسی طرح سے ہم اے ون سے لے کے فور رو تک اپنا یہ ریپیٹ کریں گے جیسے ہم نے پہلے بنایا تو فرنس تھوڑا سا بننے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہمارا پیٹرن بنے گا تھوڑا سا اوپر میں بڑھا لیتی ہوں اس کو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے فرنس اس طرح سے ہمارا یہ پیٹرن بن کے آیا ہے فور رو کا ڈیجائن ہے یہ فور رو رو پیٹ کرنی ہے ہم نے تو ہمارا پیٹرن اس طرح سے بن کے آئے گا یہ رائٹ سائٹ ہے اور یہ اولٹی طرف سے اس طرح سے بن کے آیا ہے تو فرنس اگر آپ کو میرا یہ ریجائن اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا یہ دیکھئے گف اس کی نا بلکل ایسے گف سی سویٹر آتی ہے موٹی موٹی سی اور جس سے سردی بلکل نہیں لگے گی بچوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا رہے گا تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے ویڈیو کو واش کرنے کے لیے تھانکیو ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی